السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے سکرپٹ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے اب کوئی ڈھکیچ بھی بات نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بقیدہ ایک پلاننگ ایک سوچ اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے سیاست سے حکومت سے ہر طرح سے باہر کرنا ہے اور اقتدار میں واپس نہیں آنے دینا کیونکہ الیکشن اگر فری اینڈ فیر ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس میں حصہ لیتی ہے عمران خان اس میں حصہ لیتے ہیں تو کوئی مائی کا لال یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست دے سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے کروڑوں عوام جڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب الیکشن ہو کب پولنگ ہو کب ان کو اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے اور وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور ووٹ کے ذریعے اس ملکیں آئینی اور جمہوری طریقے سے تبدیلی لے کر آئیں اس تبدیلی کو روکنے کے لیے پاکستان کے کروڑوں عوام کی آواز کو دبانے کے لیے ایک بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے جو چور لٹیرے اور ڈاکو ہیں ان کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام جڑے ہوئے ہیں جن کے خلاف ابھی تک سچ اور حقیقت پر مبنی کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کو اقتدار سے سیاست سے ہر اعتبار سے باہر رکھنے کی پلاننگ اور اس کے لیے بدترین قسم کی آمریت مسلط ہے ایک مارشاللہ پلس نظام اس وقت پاکستان میں مسلط کیا گیا ہے صورتحال کھلا سامنے آ چکی ہے ابھی بھی کچھ اچھی آوازیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اس ملک کی تقدیر اگر بدلنی ہے اگر اس ملک کو ترقی آفتہ صفوں میں شامل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین قانون اور جمہوریت پر عمل ہو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ناظرین اکرام میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شریف خاندان سب سے بڑا ضمیروں کا خاندان ہے صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا بیوپار جو ہے وہ ان کا یہی ہے یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں اور اس میں جج جرنلسٹ جرنیل جاگیردار اور نوکر بابو سب شامل ہیں بس ضمیر خریدیں اور اپنا معاملہ حال کریں جو بھی بولے جو بھی صحیح فیصلہ کرے جو بھی آئین قانون اور جمہوریت کو دیکھے اور ان کی تابداری قبول نہ کرے ان سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو خرید لیا جائے تو یہ خریدتے ہیں ماضی میں اس وقت کے آرمی چیف جرنل آصف نواز جنجوہ کو خریدنے کی انہوں نے کوشش کی نواز شریف نے ایک بی ایم ڈبلیو نئی گاڑی کی چابی ان کو دینے کی کوشش کی بلکہ ان کے حوالے کی کہ یہ ہماری طرف سے بی ایم ڈبلیو کا توفہ ہے آپ لے جائیں لیکن جرنل آصف نواز جنجوہ خوددار نکلے انہوں نے نفرت اور غصے سے وہ رشوت نماد توفہ ٹھکرا دیا اور یہ ایمج نیچے پوری فوج میں گیا کہ ہمارا چیف جو ہے وہ ناقابل فروخت ہے اسی طریقے سے ججوں کو جنرلسٹوں کو خریدا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کو ہی خرید پاتے ہیں پاکستان میں ایسے جاندار خوددار جنجوہ جیسے جج جنرلسٹ اور جاگیردار موجود ہیں جو ابھی بھی ناقابل فروخت ہیں اسی وجہ سے یہ جو تھوڑی سی آکسیجن آ جاتی ہے یہ انہی کی بدولت ہے انہی جنرل جنجوہ کی نواسییں خدیجہ شاہ جنہیں چھ سات مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے اب جنرل آصف نواز جنجوہ کا انتقام ان کی نواسی سے لیا جا رہا ہے ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ابھی تک ڈٹی ہوئے ہیں اب ناظرین اکرام اس وقت اسلامباد ہائی کوٹ میں سمات ہو رہی ہے سائفر کیس کی آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر جب عمران خان کو کھڑکیاں اور شیشے توڑ کے اسلامباد ہائی کوٹ کے گریبان سے پکڑ کے سر پھاڑ کے وکیلوں کے جب ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا نو مائی کی بنیاد وہ واقعہ بنا تھا پہلے یہ کام کیا گیا اس کے بعد لوگ باہر آئے اور اس میں پھر تشدد کا ایلیمٹ شامل کیا گیا جس کی تحقیقات ابھی ہونا باقی ہیں اب کل فیصلہ آیا شاہ محمود قریشی کی زمانت خارج کی گئی اور جیل ٹرائل کو جائز قرار دیا گیا جیسے سامر فاروق کی عدالت کا یہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ حالات کابو میں نہیں ہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے جیل ٹرائل زیادہ سے زیادہ افراد کو دیکھنے کی سہولت دینے کی ہدایت کی اور جیل حکام اور حکومت سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افراد کو عدالتی کاروائی دیکھنے کو یقینی بنائے جیل سپریڈینٹ یقینی بنائے کہ ملزم کی عزت اور وقار پر کوئی حرف نہ آئے جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ سمات نہیں بلکہ اوپن ٹرائل ہی ہے ہر حوالے سے اوپن اور شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کے کیس کا اس میں اطلاق نہیں ہوتا یہ فیصلہ بھی انہوں نے دیا حالانکہ ابھی فیصلہ ہونا ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ دے دیا کہ اوفیشل ڈیوٹی کے دوران لگائے گئے کریمینل الزمات پر آرٹیکل 248 کا اطلاق نہیں ہوتا یہ اب کریمینل الزمات کیسی ہو گئے سینیٹر جو سینئر قانون دانے اتزاز احسن حامد خان خاجہ تارک رہیم سردار لطیف خوصہ اور بشمار وقلہ ہیں اونیربل ریٹائر ججیز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا لیکن جسس آمیر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوتا ہے شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں اوفیشل سیکریٹ ایڈ کے سیکشن نائن کے تحت گرفتار کیا گیا اس لئے قریشی صاحب پر سائفر کیس میں جرم کی حوصلہ افضائی اور معابنت کے الزمات ہیں یہ اب فیصلے دے رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جسس جو ان کا رائٹ ہی نہیں ہے قانون کے مطابق جرم کی معابنت کرنے والے پر بھی اتنی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جتنی جرم کرنے والے پر ہوتی ہے سائفر کیس میں مرکزی ملزم عمران خان کو اوفیشل ایکٹ کے سیکشن فائیو کے تحت نامزد کیا گیا ہے اور سیکشن نائن کہتا ہے کہ جرم میں اکسانے یا معابنت کرنے پر بھی وہی سزا ہوگی جو سیکشن فائیو میں درجہ یہ ہے درخواست زمانت لیکن یہاں پہ یہ مسلسل فیصلے سنا رہے ہیں پھر کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ سولہ اکتوبر کو عمران خان کی درخواست زمانت مسترد کر چکی اور چونکہ قریشی صاحب کی زمانت بھی مرکزی ملزم سے جڑی ہے اس لئے درخواست گزار کی جانب سے آئین کے آرٹیکل ٹو فوٹی ایٹ کے تحت جو استثناء مانگا گیا اس کا اطلاق شاہ محمود قریشی کے کیس میں نہیں ہوتا آرٹیکل ٹو فوٹی ایٹ کا اطلاق سرکاری ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور شاہ محمود قریشی نے بھی اس کا سرکاری ذمہ داری ہی نبھائی تھی کہ ان کے پاس ایک باہر سے پرچا آیا اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے مولانا فضل رمان نے تین دن پہلے جلسہ عام میں کہا کہ چائنہ اور سعودی عرب یہ چاہتے ہیں اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے چٹھی آئی ہے نہیں اصل یہ ہے کہ ان کو بتا کون رہا تھا تو اس لئے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اب شاہ محمود قریشی پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ستائیس مارچ دوہزار تئیس کو جلسے میں تقریر کے دوران جرم کی ہے حوصلہ افضائی کی اس لئے شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت مسترد کی جاتی ہے آگے خصوصی عدالت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ موصول ہونے کے بعد چار ہفتے کے اندر ٹرائل مکمل کرتے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے جو کہ مانگا ہی نہیں کیا یہ درخواست زمانت تھی درخواست زمانت میں آپ نے درخواست زمانت خارج کرنی ہوتی ہے یا قبول کرنی ہوتی ہے اب اس کی آڑ میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ چار ہفتے کے اندر یہ ٹرائل مکمل کرنے پھر عمران خان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس فیصلے میں اس پر میں پچھلی ویڈیو میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں آخری بات جو انہوں نے لکھی کہ پروسیکوشن کے مطابق بنی گالا میں میٹنگ کے دوران سائفر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سازش تیار ہوئی تو دیکھ لیں کہ درخواست زمانت میں یہ اپنی فائنڈنگز بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے نیچے ڈوین بینچ کام کر رہا ہے اور یہ جسس میاں گول حسن اور انگزیب اور جسس سومن رفت امتیاز پر مشتمل ہے انہوں نے آمیر فاروق کے آرڈرز کے اگینسٹ یہ کیس سنا اور انہوں نے سٹے دے دیا اور اس لیے دیا کہ یہ سارا کا سارا ارائگولر ٹرائل ہے کیونکہ اٹارنی جنرل ریکارڈ پیش نہیں کر سکے اور بہت سارا ریکارڈ انہوں نے پیش کرنا تھا اس لیے جو ٹرائل ہے ڈوین بینچ نے روکا ہوا ہے اور یہ سارا ریکارڈ مانگا ہے اس سے پہلے ڈوین بینچ کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا جس میں انہوں نے بہت ویلڈ کوئسٹن اٹھائے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریکارڈ لے بھی آتے ہیں اٹارنی جنرل کہ کل سے اس کو لیگل کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ٹرائل کا کیا ہے کیا وہ غیر قانونی ہوگا بے ذابطگی ہوگی کیا ہے اس پر ابھی سوال اٹھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے ابھی ایکزیمن کرنا ہے اب اس ڈوین بینچ کے فیصلوں میں جو جو بات کی گئی اس کو انڈو کرنے کے لیے اس درخواستے زمانت میں ان چیزوں کو اڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اگر ہم اس سارے کیس کی اب تک کی پروسیڈنگ دیکھیں اور جو شروع میں میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ججز اور بیوروکریسی کو خریدا جاتا ہے وہ سب کھل کر سامنے آ چکا ہے کس طرح سے کھیل کو بقیدہ ایک پلین کے تحت کھیلا جا رہا ہے وہ بھی پوری طرح سے ان فیصلوں میں آشکار ہوتا ہے اب آج ڈوین بینچ اس کی سماعت ابھی کر رہا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ سامنے آئیں گی انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا